اوزباللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ویڈیو سے کسی کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے دوستو مجھے بار بار ایک ویسٹس آ رہی تھی سٹوڈنٹس کی کہ سر آپ ہمیشہ بیچلر لیول کی یا ماسٹر لیول کی آسائنمنٹ بناتے ہیں لیکن ایم فیل لیول کی نہیں بناتے ہیں تو یہ ایک آسائنمنٹ آئی ہے ایم جے ایم تی سیون ٹو سیون پروجیکٹ منیجمنٹ کی ایسٹ آسائنمنٹ ہے تو میں نے اس کے اوپر یہ ایک ویڈیو بنائی ہے یہ ایم فیل کی ہے مطلب ایم س لیول کی ہے تو آئیے ہم لوگ اس آسائنمنٹ کو دیکھتے ہیں دوستو اس آسائنمنٹ کی جو ریکبارمنٹ سے ہوں کچھ ایسے ہیں کہ گیون فالوینگ انفیشن پر آدھی پروجیکٹ نیٹ ورک ہم نے ایک پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام بنانی ہے ایسی تھی ہیں یوں ان ای او ایم ایروان نوڈ میتھڈ کے ورئیے کمپیوٹ دارلی لیٹ میں السلائک ٹائم ہم نے ارلی ٹائم کلکولیت کرنا ہے لیٹ ٹائم کلکولیت کرنا ہے ہم نے اس لائی ٹائم کلکولیت کرنا ہے فور آل اکتیویٹیز ساری اکتیویٹیز کا ایدنٹی فیائی دا پروجیکٹ دیوریشن اور کریٹیکل پات اور ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ project کا duration کتنا ہے کہ how much days are required to fulfill that project کتنا دن لگیں گے اس project کو complete کرنے میں and also define the critical path of that project اور ہم نے critical path بھی بتانا ہے کہ which path we have followed to complete that project کہ ہم کون سا path use کریں گے to complete that project اس project کو complete کرنے کے لئے دوستو اس میں ہمیں یہ ایک table دیا گیا اس table میں جو ہے ہمیں یہاں پہ id دیا گئی ہیں مطلب یہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ different task ہیں اس میں a ہے b ہے c ہے d ہے e f g h i اور j ہے اگے ہمیں duration دی گئی ہے کہ کتنے مطلب duration کے اندر وہ task complete ہوتے ہیں یا وہ project complete ہوتے ہیں یہ جو ہے 4 days کے اندر ہے b8 کے اندر c9 b10 e20 f5 g7 h8 i16 اور j18 اس کے بعد ہمیں pre-decessor دیا گئے ہیں یہ finish to start اس میں a اور b کا وہ none ہے اس کے بعد جو ہے c کا وہ a ہے it means کہ جب تک a complete نہیں ہوگا we cannot complete یا we cannot start the work on اس کے بعد d ہے جی d کا جو pre-decessor ہے وہ b ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک b complete نہیں ہوگا we cannot start the work on d اسی طرح e ہے جی e کا جو pre-decessor ہے وہ b اور c ہے اور f ہے جی f کا d ہے اور g ہے g کا f ہے h ہے جی h کا none ہے مطلب اس کا کوئی pre-decessor نہیں ہے مطلب ہم اس کو کبھی بھی start کر سکتے ہیں اس کے بعد i ہے جی i جو ہے وہ e کا pre-decessor ہے e جو ہے وہ i کا pre-decessor ہے it means کہ جب تک i بھی e complete نہیں ہوگا ہم i کو start نہیں کر سکتے اور last جو j ہے جی اور h جب تک g اور h complete نہیں ہوگا we cannot start j اور آگے ہمیں lag دیا گیا lag بھی ہمیں a اور b کا نہیں دیا ہوا c کا lag دیا ہوا اس کے بعد d کا نہیں ہے e میں بھی ہمارے پر دو relationship ہیں e b ہے اور e c ہے اور e c کے ساتھ 12 lag دیا گیا اور اسی طرح جو ہے g پر دیا گیا 6 اور i پر دیا گیا 5 اس کے بعد ہمیں کچھ additional relationships دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں a اور b کے ساتھ نہیں ہیں ایک بعد phi اور d کا ہے start to start کا relationship اس کے بعد finish to finish کا ہے phi اور f کا اس کے بعد ہمیں none دیا گیا ہے اس کے بعد e to g ریلیشنشپ ہے اور اس کے بعد start to start ہمیں g اور h کا دیا گیا اسی طرح last میں ہمیں i اور j کا finish to finish additional relationship دیا گیا اور باقی سارے none ہے اسی طرح ہمیں additional lag بھی دیا گیا additional relationship ان کا lag fee to d start to start relationship additional اور 4 lag finish to finish e to f 9 ہے start to finish e to g 10 ہے start to start g to h 12 ہے اور last میں finish to finish i to j 8 ہے اب with the help of this table we have to fulfill the 3 requirements کون کون سی ہیں جی اس میں first ہے project network پرٹ یا cpm ڈائیگرام بنانی ہے uv activity on node aon method کے ور یہ ہمارا 10 number کا ہے اور compute early late and flat time for each activity ہم ہر activity کا early time late time and flat time calculate کرنا ہے with the help of the given information ہمارا fix marks identify the critical activity and critical path of project duration اور ہم نے critical path بھی بتانا ہے یہ 4 number کا ہے دوستو اس assignment کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس کی requirement کو سمجھنا ضروری تھا اس لئے مطلب یہ میں نے ساری پڑھ کے آپ کو بتائیے آئیے تو ہم لوگ اس کے solution کی طرف چلتے ہیں جی اس کا solution دیکھنے سے ہم نے ایک diagram بنانی ہے time calculate کرنا ہے اور critical path بتانا یہ تین کام کرنے بنانی ہے اس پہ first node A ہے جی یہاں پہ میں A present کر دی ہے اس کے بعد ہم ہر پاس B آتا ہے جی یہ B node آگئی ہم نے اس کے آگے ساتھ predecessor بھی پڑھ رہے تھے اب A اور جو B node ہے اس کا predecessor نہیں ہے مطلب none ہے اس لئے ان کے ساتھ کوئی arrow نہیں لگا اس کے بعد C آگئی C کا جو predecessor وہ A ہے جب تک A complete نہیں ہوگا تو C کو شروع نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے ایک arrow A to C کر دیا اس کے بعد ہمارے D آتا ہے B کا جو predecessor B ہے تو ہم نے B سے ایک arrow نکالا اور D کی E جو ہے اس کے جو predecessor ہے مارپا دو ہیں ایک B ہے ایک مطلب یہ B ہے اور ایک C ہے تو میں نے B والا arrow دکھا دیا یہ B سے E کی طرف جا رہا ہے اور پھر C سے E کی طرف آگیا وہ دکھا دیا یہ C سے E کی طرف آگیا اس کا مطلب بھی ہے کہ E ہے اس کے جو ہیں وہ 2 predecessor B اور C اس کے بعد S ہے F کا جو predecessor D ہے S یہ پہ میں نے paste کیا اور پھر اس کا predecessor D ہے تو D سے F کی طرف ایک arrow بنا دیا کہ D complete ہوگا تو پھر S کو شروع کریں گے یا F کو D کے complete ہونے کے بعد شروع کریں اس کے بعد ہمارے پاس G ہے جی اب G کو میں لکھا اور G کا جو P D F ہے تو G یہاں پہ لکھا اور F سے ایک arrow G کی طرف کر دیا کہ F جب complete ہوگا وہ تب ہی G شروع کر ایک بعد H ہے H پہ یہاں پہ اس کا کچھ نہیں دیا ہوا تو ہم نے H کو ویسے ہی چھوڑ دیا اس کے بعد ہے جی I I کا جو P پیسٹ کیا اور I کا جو P ایرو بنا لیا اس کے بعد ہمارے پاس J ہے اور J ہمارا سمجھ ہی لاست ایکٹیویٹی ہے تو ہم نے J لکھا J کا جو پڑی ڈی فیر ہے وہ بھی دو ہیں ایک G ہے اور ایک H ہے تو G سے ہم نے ایک ایرو نکالا اور J کی طرف کر دیا اور H سے ایک ایرو نکالا وہ بھی ہم نے J کی طرف کر دیا یہ تو بن گئی ہے ہماری وہ ڈائی گرام جو ہم سے required کی گئی ہے اب آگے ہم نے کیا کر نا یہ تو ہے ہمارا وہ جو table ہمیں دکھایا گیا تھا جو requirement میں نے پڑھ کے بتایا ہے اس کا column number 1 مطلب id یا activities اور column number 3 مطلب pre-decessed آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی آگے ہم نے duration لکھ ہے مطلب column number 2 میں جو دیا a duration 4 b 8 c 9 d 10 e duration 20 f duration 5 5 g g 7 7 h 8 8 i 16 16 16 j j 1 18 18 18 آگیا یہ ہمارے 3 column ہوں گے دوستہ ہم نے step step میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو تو ہم نے اسی طرح column وائزر اب fourth column میں دیا گیا جی lag اور یہ lag دیا گیا finish to start تو finish to start کا مطلب یہ ہے جب ایک activity آپ کی ختم ہو جائے اور وہ ایزا دوسری activity کا start بنے تو goal والا lag ہے جس میں ہم نے یہ والے جو first black arrow میں نے لگا ہو ہے یہ سارے ایسے ہی ہے کہ a activity ختم ہو تو c میں چلے گئی تو c میں یہ input جائے گی ایزا start جائے گئی تو یہاں پہ اگر کوئی lag ہے تو lag آجائے گا اب ہمارا جو first lag ہے c 2 a دیا ہوا ہے مطلب a 4 آگیا اس کے بعد ہمارا 1 دیا ہوا ہے e اور c 12 e اور c 12 اس کے بعد ہمیں ایک دیا ہوا ہے g اور f گ اور f پہ 6 g اور f یہ دیا ہوئے جی i اور e کے دنیا i اور e یہ ہیں یہ 5 آگیا اس طرح ہمارا چوتھا کولم بھی کمپلیٹ ہو گیا آگے ہمیں پانچ میں کولم کے اندر کچھ relationships دیئے گئے اب جو relationships ہیں وہ میں نے یہاں پہ red لائن پھر draw کیا ہے additional relationship اس پہ جو وہ ہمارا fee to d ہے یہ میں نے fee to d additional relationship try کیا اس کے بعد fee to f ہے یہاں سے میں نے کہہ رہا نکالا fee to f fee ہماری activity یہ ہے f یہ ہے تو fee to f ایک red line جو جا رہی ہے یہ additional relationship آگیا اس کے بعد جو ہمارا ہے وہ ہے e to g e ہمارا یہ ہے اور g یہ ہے یہ سے میں ایک line draw کی اور g لے گیا جی اس کے بعد جو ہمارا additional relationship ہے g to h تو یہ ہمارا g ہے اور یہ ہمارا h ہے تو g f h کے درمیان ایک additional relationship panel draw کر دیا یہ والا اس کے بعد ہمارے path g last جو دیا ہوگا ایڈیشنل relation وہ ہمیں i to j کا دیا ہے یہ i ہے اور یہ j ہے تو یہ ہم نے ایک line i to j لگا دیجئے یہ تو ہمارا ہو گیا fifth column اب ہمیں six مطلب last والا جو ہمیں lag کا column دیا گیا جو ہمارے additional relationship ان کے lag اس کو کرنا اب ہمیں جو first lag دیا گیا وہ c to d دیا گیا c دیکھیں یہ d a ہے یہ والا جو ہمیں relation red color میں نظر آرہ ہے is lag 4 تو یہاں پہ میں 4 لکھتی اور اس کا color بھی red کر دیا آگے جو ہمیں additional relationship دیا گیا وہ c to f f c to f a ہے اور 9 ہے تو یہاں پہ میں 9 لکھ دیا یہ lag آگے ہمیں e to g دیا گیا e g یہ line جا رہی g g h g g a h a a line جا رہی ہے تو اس کے پر 12 لکھ دیا لکھ ہے اور last میں i to j ہے i سے j تک یہ والی line جا رہی گئے اور اس کا جو لیا گیا وہ 8 ہے تو یہ ہماری diagram بن گئی جو ہمیں pult cpm اور activity and node کے ذریعے دیا گیا آگے ہم نے کیا کرنا آگے ہم نے time calculate کرنا ہے مطلب start time finish time late start time late finish time and slack time calculate time ہماری جو second requirement ہے اس کی طرف ہم بھائے تو وہ calculate کرنا یہ table میں نے دکھا دیا کہ early start time calculate time start slack finish slack late start and late finish time calculate time early start zero سے لیں گے early start calculate لیں کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ early finish calculate early start plus یہ ہمارا جو ڈیرشہ 19 تو یہ آ جائے گا یہاں پہ early finish zero سے ہم نے start لیا 4 اس میں add کیا 4 جو ہے وہ ہمارا early finish time ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا کہ ہماری جو second ہے اس node پہ جانا ہے second node پہ جانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں second node جو ہے بی تھی تو بی کا پری defensor کوئی نہیں ہے اس میں بھی اگر دو technique use کیا رہتی ہیں ایک forward pass use کیا جاتا ہے اور backward pass ہم forward pass کے اندر forward پاس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا early start time اور early finish time calculate کرتے ہیں جو early finish time ہے وہ calculate کرتے ہیں early start time plus duration تو ہمارا early finish time آگیا اب جب ہم دوسری node پہ جاتے ہیں یا دوسری activity پہ جاتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی predecessor ہے تو اس کا early finish time ہوگا وہ اگلی node کا early start time بن جائے گا یہ آگے میں چلی کے آپ کر کے بھی دکھاتا ہوں ابھی b t b کا کوئی predecessor نہیں ہے اس لیے یہاں پہ بھی میں 0 لیا جیسے ہمارا a کا جو ہے کوئی predecessor نہیں تھا a 0 آگیا تو time وہ 4 ہے تو 4 جو ہے وہ اگلی activity کا جا کے ہمارا starting time بنے گا but before putting the value 4 we have c the leg value 4 ہمیں یہاں پہ راستے میں leg value بھی نظر آرہی ہے تو ہم اس کو بھی ساتھ add کر لیں گے 4 plus 4 8 جو ہمارا early start time بن جائے activity c کا یہاں پہ وہ ہی بات c جو predecessor a 4 کے ساتھ ہم نے 4 leg plus کیا تو 8 ہمارا c starting time بن گیا تو 8 plus 9 جو 17 17 17 آگیا اب آگے جائیں گے ہم b پر اب b کا دیکھیں جو predecessor b ہے تو b کا finish time وہ 8 ہے جہاں پہ ایک additional relationship بھی ہے اب additional relationship کیا کرتا ہے اب یہ ایک additional relationship مطلب c سے d کی طرف آرہا ہے مطلب نہ صرف b بلکہ c بھی جو ہے وہ complete ہوگی تو then d آپ کا start ہوگا تو اب جہاں پہ additional relationship آج ہے وہ دیکھیں ہمارا start to start start to بھی 8 ہے یہاں پہ بھی 8 ہے لیکن یہاں پہ میں 12 لکھا ہو ہے تو یہ 12 بن گیا کیونکہ یہ 8 جب d کی طرف آئیں گے تو اس کے طرمیان میں 4 lag time additional relationship کا 8 plus 4 additional relationship lag تو یہ ہمارا 12 بن لیں گے اب 12 plus 10 تو ہمارا 22 بن گیا اس کے بعد ہے ہماری e activity اب e activity کے حج دو predecessor دو predecessor ہے ایک ہمارا c ہے اور ایک ہمارا b ہے اب جہاں پہ دو predecessor آگے اس وقت اگر ہم forward پاس کر رہے آگے کی طرف جات تو ہم کیا کریں گے اس میں وہ مطلب پری ڈی فی سر لیں گے جس کی ویلیو سب 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 بڑی ہوگی اب دیکھیں c اور b کے اندر ہماری جو بڑی ویلیو ہے وہ 17 ہے تو ہم یہ والی نوڈ کا جو ہے وہ 17 لیں گے لیکن یہاں پہ 29 آگے ہے تو اب یہاں پہ 17 آگیا اب ہم نے early finish time calculate کرنا ہے تو 29 plus 20 49 e کے بعد آجاتا جی f f جو ہے ہمارا اس کا دی ہے وہ d ہے تو d میں دیکھیں جو ہمارا finish time 22 ہے تو یہاں پہ بھی ہمارا 22 آجائے گا اور پھر 22 plus 5 تو یہ ہمارا 26 یہاں تو میں یہاں پہ 26 کیسے آگیا وہ ہمارا ایک additional relationship آ رہا ہے وہ ہماری پرانی بات کہ یہاں پہ 9 ہے تو یہاں پہ 26 آگیا تو یہ 26 کیسے آگیا یہ ہے جی ہمارا c to f relationship اور یہ ہے finish to finish اب finish پہ دیکھیں یہاں پہ 17 ہے 17 کے ساتھ جب ہم نے 9 ایڈ کیا تو یہ ہمارا بن جائے کا 26 تو یہ 26 یہ پہ آگیا جی یہ پہ 17 plus 9 تو یہ 26 آگیا گی اس کے بعد ہمارے g activity ہے اب g activity پہ دیکھیں ہمارا جو ہے اس کا جو پری بیس ایس ہے تو ایس کا 26 ہے تو 26 پلاس 6 تو ہمارے پا بن جائے 32 32 plus 7 تو ہمارا بن جائے گا 39 اگر ہم یہاں پہ وہ additional relationship دیکھیں additional relationship کیا ہے جی e to g کا جو ہے start to finish اب یہاں پہ start پہ 29 ہے اگر ہم اس کے پر 10 add کرو تک ہیں تو پھر یہ finish کے اوپر 39 آگیا یہ ہمارا start to finish یہ 39 مطلعہ اگر ہم 29 plus 10 کریں پھر 39 ہاتا ہے اگر ہم یہاں پہ 32 plus 7 کرتے ہیں تو 39 آتا ہے اگر یہاں پہ 7 پہ 5 ہوتا پھر 32 plus 5 تو 37 بنتا ہے تو 37 نہیں بلکہ 29 plus 10 39 ہی لیتے کیونکہ یہاں پہ یہ additional relationship H کا جو ہے وہ یہاں پہ میں لے لیا ہے 44 اب یہ 44 کیا آگیا اب G to H کا ایک additional relationship ہے اب additional جب آج جاتا ہے تو اس میں ہمارا جو ہے وہ ہے start to start اب start میں دیکھیں یہاں پہ 32 ہے تو اس کے ساتھ ہم 12 و add کریں گے تو یہ 44 بن آئے کا جو predecessor ہے وہ E ہے E کا ہم دیکھتی ہیں جی یہاں پہ میں 54 رہی ہے تو 49 plus 5 lag والا 54 آگیا 54 plus 16 یہ 70 بن گیا اب last ہے جی ہمارا J activity اب J activity کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کے جو predecessor ہیں وہ دو ہیں جب دو predecessor آج تو تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں اس وقت ہم سب سے بڑی ویلی لیتے ہیں مطلب یہاں پہ G اور H ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کا 39 ہے اس کا 52 ہے لیکن اس کا ایک additional relationship بھی آرہا اور اس کی ویلی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں سب سے بڑی ویلی ہے وہ 70 ویلی ہے تو 70 پلاس 8 تو ہمارا سوری سٹرٹنگ ٹائم سب سے پہلے لیں گے تو سٹرٹنگ ٹائم لینے کے لیے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے 52 لیا ہے 52 کیسے بن گیا یہ 52 مقلب ان دونوں میں جی اور ایچ کا یہ ہمارا 52 ایچ کا بڑا 52 آگے جو ہمیں ایڈیشنل ریلیشنشپ دیا گیا تو ایڈیشنل جو ریلیشنشپ دیا گیا اس میں ویلیو 70 ہے اور وہ جو ریلیشن ہے آئی ٹو جے کا وہ ہے ہمارا فینش ٹو فینش کا تو فینش یہ والا ہے 70 اور یہ بھی فینش پہ جائے گا تو یہ ہمارا 70 پلاس 78 اور یہ 70 پلاس 8 تو وہ 78 آ جائے گا یہ تو تھا ہمارا فارورڈ پاس اب ہم نے کرنا ہے بیک ورڈ پاس ہم لوگ کیوں کرتے ہیں وہ لیٹ فینش ٹائم اور لیٹ سٹائر ٹائم کلکولیٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں اب بیک ورڈ پاس کیسے ہوگا جیسے ہم فارورڈ پاس کے اندر کیا کر رہے تھے جی اگر ہمارے سر آرہے ہیں اور ان کے درمیان لیگ آرہا ایک تو ہم نے چھوٹی ویلیو لینی ہے اور دوسرا لیگ کو ہم میں مائنس کرنا یہ ایک اس میں اہم آئے ہے آئے پہ ایچ پہ آگئے جی ایچ کا ہمارا سکسٹی آگیا کیونکہ اس کا جو ہے وہ سکسٹی ہے جے کا تو ہم نے سکسٹی لیا اور کیونکہ جے جو ہے اس کے جو دو ہیں وہ پری ڈیس ایچ جی اور ایک ایچ اب یہاں پہ ہمارے پاس ساٹ ہے تو ہم نے یہاں پہ ساٹ لیا اور اس کا جو ہمارا لیٹ سٹارٹ ہے اور ساٹ میں سے ہم نے آٹھ کو مائنس کرنا ہے تو ہمارے پاس باون بچ جاتا ہے اسی طرح ہمارا جی وہ بھی جے کا پری ڈیس ایسر ہے تو وہاں پہ بھی ہم ساٹ لیں گے اور ساٹ میں سے آگر ہم ساٹ کو مائنس کرنا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ 40 آگیا تو یہ 40 کیسے آیا یہ وہ ہمارے پاس ریلیشنشپ کا ایڈیشنشپ جو ہمارے ریلیشنشپ ہیں وہ ہی مطلب آ جائیں گے اس کی وجہ سے یہ 40 بن جائے آگے جو ہے ہمیں کیونکہ یہاں جو سور میں سے جب ہم یہ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 40 آ جائے آگے ہم نے آئی کو لینا آئی کو ہم نے لینے کے لیے 70 آگیا کیونکہ یہاں پہ 78 آگیا اس میں سے 8 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 70 آگیا اور 70 میں سے 16 مائنس کریں گے تو ہمارے تھا اور S کو ہم نہیں لیا S میں 34 لیا 34 کیسے بن گیا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس 40 آگیا 40 میں سے 6 کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 34 بن جائے گا 34 میں سے 5 کو مائنس کریں گے تو 29 بن جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس E ہے 49 کیسے بن ہے کیونکہ یہاں پہ 54 ہے 54 میں 20 کیا تو 29 بچ جائے گا اب ہمارے پاس آجائے گا D D پہ 29 لیا کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو E کا ہے پری دی سیسر آو سوری یہ S کا جو پری سیسر ہے وہ D ہے اور D جو S سن کرنا ہے 29 29 آگیا 29 میں 10 منس کریں گے 19 19 مطلب 19 مات جائے گا اس کے بعد D کے بعد C آجائے گا 17 آگیا 17 کیونکہ ہم نے یہاں پہ E کا جو پری سیسر ہے وہ B اور C ہے تو کو لے رہے ہیں تو E کا جو late مطلب starting time 29 ہے 29 میں سے 12 منس کریں گے 12 مرپ 17 رہ جائے گا اور 17 میں سے 9 نکال لیں گے تو 8 بچ جائے گا اسی طرح جب ہم B پہ آئیں گے تو B پہ ہم نے 19 آگیا تو یہ 19 کیسے آگیا کیونکہ D کا جو پری ڈی فیفر ہے وہ B ہے تو D والا جو ہے اس لئے 19 کا 19 شفٹ ہو گیا تو اس لینگ نہیں تھا اس لئے کوئی وہ چینج نہیں آیا تو 19 میں سے 8 نکال یں گے باقی 11 مچ جائیں گے اسی طرح اب یہ ہمارا A A جو ہے وہ اس وقت C 4 میں لیا یہ 8 ہے 8 میں سے 4 لیگ مائنس کریں گے تو 4 پچ جائے گا اور 4 میں سے 4 مائنس کریں گے تو 0 پچ جائے گا اب جب ہم نے یہ calculate کر لیا اگر آپ کا جواب یہاں پہ 0 آتا ہے مطلب forward pass کرنے کے بعد backward pass کرنے کے بعد یہاں گرام بنائی اب ہم calculate کرنا ہے slack time اب slack time جو ہمارے off میں ہمیں بتائی گئی تھی جو ہماری second requirement ہے کہ آپ نے early start time early late time late start time late finish time calculate کر لیا اب start slack and finish flag in دونوں کا difference ہے مطلب یہ start slack ہے اور finish flag ہے 0 zero کا سے میں آٹھ میں سے سترہ میں اسی ترہ اگر ہم ڈی پر جاتے ہیں 19 میں سے 12 گئے تو باقی سات اور 29 میں سے 22 گئے تو پھر بھی سات اسی طرح اگر ہم ای پہ جاتے ہیں تو ای 39 میں سے 39 گئے 0 49 میں سے 49 گئے تو بھی 0 اسی طرح اگر ہم F پہ جاتے ہیں تو 39 میں سے 22 گئے تو باقی 7 اور 34 میں سے 26 گئے تو 8 آگے اگر ہم جاتے ہیں یہاں پہ آگے E F G G پہ جاتے ہیں تو 8 اور یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 21 آگیا آگے H پہ جاتے ہیں 52 44 کا ڈیفرنس میں 8 آگیا اور یہاں پہ 60 اور 52 کا ڈیفرنس وہ بھی 8 آگیا اسی طرح اگر ہم I پہ جاتے ہیں تو 54 میں سے 54 0 70 میں سے 70 0 آگے ہم لاسٹ جو ہماری نوڈ ہے وہ 60 اور 52 کا ڈیفرنس جو ہے وہ 8 آگیا اور 78 میں سے 78 تو یہ 0 آگیا یہ ہمارا ہو گیا فلیک ٹائم یہ ہے ہم نے فلیک ٹائم کلکولیٹ کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہماری جو لاسٹ ایکٹویٹی ہے وہ ہے کہ ہم نے کریٹیکل پاتھ بتانے ہیں یا کریٹیکل ایکٹویٹیز بتانے ہیں اب کریٹیکل پاتھ بتانے کے لیے کرتے ہیں یہ جو ہمیں zeros ہم نے کلکولیٹ کی ہیں ہم ہر zeros کو آپس میں ملاتے جائیں گے تو وہ جو راستہ بنے گا وہ ہمارا کریٹیکل پاتھ ہوگا اب دیکھیں اے ہے زیرو پھر سی ہے پھر اے ہے پھر آئے ہے اور پھر لاسٹ والی نوڈ جے ہے اگر ہم یہاں پہ بی کو دیکھیں بی کو دیکھیں ایس کو دیکھیں جی کو دیکھیں اور ایچ کو دیکھیں ان کا zeros نہیں ہے مطلب ہم اپنے ایروز ادھر نہیں لائیں گے تو ہمارا جو کریٹیکل پاتھ ہوگا وہ اے سی ای آئے اور جے والی نوڈ ہوں گی تو یہاں پہ دیکھیں اے سے سی کی طرف میں نے ایک یہ گرین ایروز ٹرا کر دیا پھر سی سے ای کی طرف ٹرا کر دیا پھر ای سے ہم نے آئے کی طرف اور آئے سے جو ہے ہم نے جے کی طرف تو اس طرح ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ وہ بات ہے جس کو ہم فالو کر کے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے یہ ہمارا کریٹیکل بات ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کریٹیکل بات کی ہم نے کلکولیٹ کر لیا اب ہم نے ٹوٹل پروجیکٹ کا ڈیوریشن کلکولیٹ کرنا ہے وہ ٹوٹل پروجیکٹ کا ڈیوریشن کسی کلکولیٹ کریں گے یہاں پہ میں نے کریٹیکل ایکٹیویٹی لکھتی ہے ہم کریٹیکل ایکٹیویٹی کو اگر جمع کر لیتے ان کی ڈیوریشن کو جمع کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک ڈیوریشن ہماری سب سے پہلے فور تو ہم نے فور لے لیا یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو ریڈ بھی کر دیا فور آ گیا فور کے ساتھ ہم پلس کریں گے پلس ہمارا یہ والا فور آ جائے گا کیونکہ یہ لیک بھی بیان میں آ رہا تو وہ والا فور ہم نے لیا اور اس کے فرد پلس کیا سی والی ایکٹیویٹی پہ آ گئی یہ نائن آ گیا اور نائن ہم نے ایڈ کر لیا اس کے فرد پلس کیا ہمارا یہ لیک ٹویلو آ گیا تو ٹویلو کو ایڈ کر لیا پلس کیا پہ ای ایکٹیویٹی آ گئی اور ای میں ٹونٹی آ گیا اور ٹونٹی کو ہم نے ایڈ کر لیا اس کے بعد پھر ہم نے پلس کیا اس کے بعد ہمارے پاس آئے پہ جانا ہے تو آئے کے درمیان میں لیگ بھی ہے لیگ 5 ہے تو 5 کو بھی ایڈ کر لیا اور پلس کیا اور اس کے بعد ہم 16 ہے یہ 16 لے لیا 16 آگیا اس کے بعد پلس کیا ہم نے J کی طرف جانا تو اس میں لیگ جو ہے وہ 8 ہے تو 8 کو بھی ایڈ کر لیا اور پھر ہم نے آگے چلے گئے آگے جانے کے بعد یہ total ہمارا 78 بن جائے گا اور اگر ہمارا یہ critical activities والا جو ہے سارے nodes اگر ہمارے 78 بنتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم نے ٹھیک ڈیاغرام بنائی ہے دوستو یہ تھی ہماری assignment امید ہے آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہوگا آپ لوگ میرا channel دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے اور میری website ویڈو ری ویزٹ کیجئے www.vussf.com اس کے میں نے final term کے بھی حوالے سے کافی سارا material upload کر دیئے thanks for watching اللہ حافظ